آج ہے جی آپ کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں آپ کو اس کے اندر گھر کے اندر دو چھوٹے چھوٹے بیوی پیرٹس نظر آ رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بیویز ہیں ان کی مدر جو ہیں وہ اڑ گئی ہے تو میں نے ایک بس تجربہ ہی کیا اللہ کا نام لے کر میں نے اس میں کسی بھی فیمل پیرٹ کو نیو لاکر نہیں رکھا بلکہ بس جو میل پیرٹ تھا بس اسی کو چھوڑا تھا تو اس نے خود ہی اپنے بچے پال کے بڑے کر لیے خود ہی ان کو کھانا وغیرہ کھلاتا تھا یہ اور ما شاء اللہ دیکھ لیں کہ بچے اب کتنے بڑے ہو چکے ہیں تو اگر آپ کے بھی ساتھ ایسا ہو کہ فیمل مر جائے یا وہ فیمل پیرٹ اڑ جائے تو آپ کسی بھی نیو فیمل پیرٹ کھلا کے پنجرے میں بالکل بھی نہ رکھیں جو میل پیرٹ ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے وہ خود ہی کھانا وغیرہ کھلا کے ان کو بڑا کر لیتا ہے ویسے تو یہ بہت زور سے کارتے ہیں لیکن ظاہر ہے گھر میں جو آپ کے پرندے آپ کے ہاتھوں کے عادی ہو جاتے ہیں وہ پھر نہیں کارتے آج سندے تھا اور ہمیشہ کی طرف ترہاں بہت زیادہ مصروف دن سالن بنانا تھا مہمان آنے والے تھے دو پھر سالن میں نے بنائے ایک تو میں نے دول آرڈی بنانی تھی ایک میں نے پھر چکن سوچا کہ اچھا سا چکن کا کچھ بھی برائیسی بھی بنا لے دیں تو میں نے جھٹ پٹ سے پیاس براؤن کیے اس میں ادرک لحسن اور ہری مرچیں اور گرم مسالہ کوٹ کے ایک ساتھ ڈال کے اسی میں میں نے چکن کو تھوڑا سا فرائی کر لیا اور میں نے بس نارمل سے مسالے ڈالے میں زیادہ مسالے نہیں ڈالے اس میں میں نے بس صرف لال میش ڈالی ہے دھنیاں اور حلدی اور نمک ڈالیا اور اس کو اچھے سے بھون کے اس میں میں نے پھر ٹیماٹر ڈال دیئے اس کو میں نے ڈھانپ کے رکھا پھر اس کا جب ٹیماٹر کا اپنا پانی تھا وہ جب وہ کشک ہو گیا پھر اس کو اچھے سے بھون کے اس میں میں نے یہ آل پرس کی ملائی منگوا کے رکھی ہوئی تھی وہ کریم جو ہوتی ہے کریم اور وہ ڈالی وہ ڈال کے میں نے کچھ دیر اس کو پکایا ساتھ ہی میں نے ایک چھولے پہ چنے کی دال رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے تڑکا لگانا تھا تو میں نے ایک طرف چنے کی دال بنائی مجھے یہ پھر خیال آگیا کہ چھٹی کا دن ہے تو بچوں سے کام بھی تو لینا ہے نا تو عریبہ کو تھوڑا سا لالچ دے کر نا تو اس سے میں نے اپنے کچن کے دراز صاف کروائے میں نے کہا کہ تم میرے میری ہیلپ کرو تو میں اس کا انعام دوں گی تو اللہ تعالی اس کو خوش رکھے اس نے پھر یہ سارے میرے کچن کے دراز وغیرہ صاف کر دیئے کھانا بھی بن گیا اور کچن کے صفائی بھی ہو گئی ساتھ ساتھ تو پھر اس کا پروڈیکٹ بنانا تھا میں آپ کو پتہ آج کل بیسی پیپر شروع ہونے والے ہیں تو یہ کچھ ایک سیزن ہوتا ہے جس میں پروڈیکٹ وغیرہ سکول والے دیر دیتے ہیں کہ بھی اس چیز پہ چارٹ بنا کے لئے ہیں اس چیز پہ کوئی یہ چیز بنا کے لئے ہیں تو وہ بھر بچوں کی میں ضرور ہیلپ کر دیتے ہوں کیونکہ ان سے میں ہیلپ لیتی بھی ہوں تو پھر ان کو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو جہاں بھی کہیں مدد کی ضرورت ہوگی سٹڈیز میں تو میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی تو یہ بارڈر وغیرہ اس نے بنائے مدد تین چار چارٹ بنانے تھے پھر میں نے جب جب وہ بناتی ہے تو میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیتی ہوں بچوں کو بھی دو پروجیکٹ ملے ہوئے تھے اس کی بھی میں نے پھر ہیلپ کی میں نے کہا چلو میں وہ کیونکہ بھی چھوٹی ہے بھی اس کو اتنی بہت اچھے صفائی سے چارٹ بنانا نہیں آتے تو میں ضرور ہیلپ کرتی ہوں کہ تاکہ آنے والے پھر دنوں میں وہ خود سے بھی اس قابل ہو جائے کہ خود سے اپنے پروجیکٹ بنا سکے تو بس دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے گزر جاتا ہے اتنی زیادہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور یہ جو سکول کے پروجیکٹ ہوتے یہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے نہیں ہوتے یہ ماں کے لیے ہوتے کہ ماں بیٹھیں اور لگی رہیں ان پروجیکٹ کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس کام ویسے بھی نہیں ہوتا گھر کا کرنے والا تو ہم سارا دن فارضی تو ہوتے ہیں تو سکول والے سوچتے ہیں کہ یہ جو ماں گھر میں آرام کر رہے ہیں یا آرام نہ کریں بلکہ یہ کسی کام دھندے پہ لگیں تو بس انہیں کے لیے یہ پروجیکٹس مل جاتے ہیں بس ایک مسروف دن کے بعد سوچا کہ اب تھوڑا سا واک کر لی جائے تو باہر نکلی بہت پیاری پرندے کی آواز آ رہی تھی آپ بھی شننے در آنے امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں اور اپنے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ